اسلام علیکم مائی یوٹیوب گائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے Welcome back to my channel Zuni Kitchen and Vlogs جی گائز حاضر ہو گئی ہوں ایک نئے vlog کے ساتھ جس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کہ میں اپنے ڈرائنگ روم کی کلیننگ کیسے کرتی ہوں اور کتنے ٹائم کے بعد کرتی ہوں اور مجھے اس کا کیا ریزرٹ ملتا ہے اور اس کے ساتھ میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم دھنیا پودینہ اور ہری مرچوں کو زیادہ ٹائم کے لئے کیسے سیف کر کے رکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے رمضان آنے والا ہے اس کے لئے بھی اور سردیاں ہیں کہ کچھ دنوں کی مہمان ہے تو میں نے سوچا جاتے ہوئے موسم میں مجھلی کے ایک دعا پھر ٹرائے کر لی جائے میں آپ کے ساتھ کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ایک کرسپی اور سپائسی بن کے تیار ہوتی ہے اور ہم بنائیں گے جی آج سوجی کا حلوہ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں چلتے ہیں جی آج ہی ویڈیو کی طرف جی گائز آج آپ کے ساتھ میں اپنے ڈرائنگ روم کی کلیننگ شیئر کرنے والی ہوں اور جس میں سب سے پہلے میں جو سوفوں پہ میں نے کور رکھے ہیں وہ میں ریموف کر دوں گی اور یہ کور میں اس لئے رکھتی کیونکہ بچوں والا گھر ہے تو سوفے جونا کافی حد تک سیف رہتے ہیں اور یہ کور ہیں یہ میں نے دراز سے آن لائن منگوائے تھے تو کافی اچھے تھے ٹھیک تھا لیکن یہ کہ اب ان کو ایک ڈیڑھ سال ہو چکا ہے تو اب یہ بھی کافی حد تک چینج ہونے والے ہیں کیونکہ دو تین مہینے پہلے میں نے گھر کا کام کروایا تھا تو اسے بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے لیکن انشاءاللہ میں جونا ان کو جل ریموف کر دوں گی پرمنٹلی اچھے ویسے تو میرے ڈرینگ روم میں کارپٹ ہے لیکن اور میرے پورے گھر میں کہیں بھی کارپٹ نہیں کیونکہ مجھے کارپٹ کو سمالنا بہت مشکل لگتا ہے میں ویکیوم کرتی ہوں اپنے ڈرینگ روم کو اور کام والی سے نہیں کرواتی اپنی میرٹ سے نہیں کرواتی میں ڈرینگ روم کلیننگ میں خود کرتی ہوں میں ویکیوم کرتی ہوں ویکیوم سوفوں پہ بھی لگا دیتی ہوں چیئرز پہ بھی لگا دیتی ہوں تو یہ کافی حد تک ڈسٹ کو کھینچ لیتا ہے سک کر لیتا ہے یقین کریں کہ جب میں ویکیوم صاف کرتی ہوں تو بہت مٹی نکلتی اس کے اندر سے برہل جی میں تقریباً چار سے پانچ دن بعد کے بعد ویکیوم کرتی کیونکہ ڈرینگ روم اتنا استعمال نہیں ہوتا صرف کاری صاحب آتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے تو ڈیلی بیسیز پر اس ٹائم استعمال ہوتا ہے ورنہ کوئی اگر مہمان آتا ہے تو بس استعمال اسی ٹائم ہوتا ہے ایلی بیسیز میں یہاں پہ سارے ڈرینگ روم کو ویکیوم کر دوں گی صاف ستر ہو جائے گا اور تقریباً تین سے چار دن بعد میں ڈرینگ روم کی صفائی کرتی ہوں ڈسٹنگ ہر ایک دو دن چھوڑ کے میں لازمی ڈسٹنگ کر دیتی ہوں کہاں پہ میں سارے سائٹیبلز کی ڈسٹنگ کر رہی ہوں ٹی ٹرولیک کی ہے اور ہر چیز کی اچھی سی بارکی سے ڈسٹنگ کرتی ہوں تاکہ دو سے تین دل میرے آرام سے گزر جائے بچے زیادہ گن ڈالتے ہیں وہ اگر آئین ڈرینگ روم ہے تو پھر زیادہ گن ڈالتا ہے دروائز میرا ڈرینگ روم صاف ہی ہوتا ہے اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اپنی میٹ سے ڈرینگ روم کلیننگ کیوں نہیں کروا دی کیونکہ میں ویکیوم کرتی ہوں جھاڑو لگاؤ کارپٹ پہ تو وہ اس طرح کارپٹ ساف نہیں ہوتا تو میں ہمیشہ سے جانا ویکیوم کرتی ہوں اور الیکٹرونکس کو کوئی بھی سمان جانا میڈ کے ہاتھوں میں دینا بہت رسکی ہوتا ہے بجائے کہ ہم کسی کو بلیم کریں ہمیں چاہیے خود اتیات کریں سوفا کوروائرز کو میں ابھی اس ٹیم نہیں لگاؤں گی واپس کیونکہ ان کو میں واش کر دوں گی پھر جب ڈرائی ہو جائیں گے تب ہی میں ان کو سوفا پہ کور کر دوں گی اور جو اینا زوران میری کافی ہلپ کر آتا ہے یہ سارے کو یہ آریب ہو تو وہ میری ڈرائنگ روم کلیننگ جب میں کرتی ہوں تو وہ میری کافی ہلپ کروا دیتے ہیں اور جب ڈرائنگ روم کلین ہوتا ہے یقین کریں لگتا ہے کہ سارا گھر کلین ہے تو بس یہاں پہ میں ساتھ ساتھ ڈسٹنگ کر رہی ہوں ساتھ ساتھ میں نے بچوں کو پڑھنے بٹھایا ہے ساتھ ڈائننگ ٹیبل ہے تو بچے وہاں پہ ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ جی میرا ڈرائنگ روم الحمدلیلہ یہاں پہ ویڈیو میں تو دو منٹ لگے لیکن ریل پہ مجھے گھنٹا ڈیڑھ لگاتا اس کو کرنے میں لیکن فیس دکھائے بغائی جب جسی چیز کی ریکارڈنگ کرتے ہیں ویڈیو کرتے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے مینج کرنا تو یہاں پہ بس میں نے شورٹ شورٹ سی آپ کو ڈرائنگ رومی کلین دکھا ہے اللہ حمدلیلہ ڈرائنگ رومی کو نیٹ کلین ہو چکا ہے جی گائز آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگ ہوں کہ آپ زیادہ دیر تک پودینہ دھنیا اور ہری مرچوں کو کیسے سیپ کر کے رکھ سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کیا یہ رمضان آ رہا ہے اور یہ چیزیں بہت زیادہ ان کی جو پرائسز ہیں وہ ہائی ہو جائیں گی تو کوشش کریں گے کہ کچھ ٹائم تک ہم ان کو استعمال کرتے ہیں زیادہ تو نہیں لیکن پندرہ سے بیزیر ہمارے ایزیلی گزر سکتے ہیں یہاں میرے پاس ایک گڑی ہے دھنیا کی تین پودینہ کی اور کچھ میرے پاس ہیں سبز میرچے کونٹیٹی آپ کی اپنی میرچی اتنا آپ سیپ کرنا چاہیں لیکن کم از کم اتنی اور اتنی محنت کر رہے ہیں تو کچھ ٹائم تو نکل جائے اب میں نے ان کے دھاگے وغیرہ سب ریموف کر دی اور ان تینوں چیزوں کو میں نے اچھے سے دھو لینا ہے تین سے چار دفعہ پانی میں سے ان کو نکالنا ہے اور ان کو پھر میں نے چھانے میں ڈال کے ان کو میں نے خوش کرنے کے لیے رکھ دیا تھا دھونا سب سے پہلا والا پروسیجر ہے اس کے بھی دھاگے میں نے سب نکال دیئے اور میں نے ہری مرچوں کو بھی دھو لیا سب چیزوں کو میں نے دھو کے سائٹ پہ رکھ دیا اب چلتے ہیں اپنے نیکس پروسیجر کی طرف یہاں میں نے ایک پرات پانی ڈال دیا ہے آف ٹی سپون ڈال دیا ہلدی اور سب سے پہلے میں اس میں ڈپ کروں گی دھنیا جس کو میں نے اچھے سے دھو کے ہلکا سہ نے چوڑ لیا پانی وہ ہے اس میں موجود لیکن صاف پانی ہے ہلدی اچھے سے مکس کرنے کے بعد دھنیا کو میں ڈپ کر دوں گی ہلدی والے پانی میں لیکن اس سے پہلے جو شروع کی سٹکس ہوتی ہیں وہ نکال دوں گی جو بلکل ویسٹ جاتی ہیں یہاں میں نے اس کو ڈپ کر دیا زیادہ دیر ڈپ نہیں کرنا صرف تین سے چار منٹ کے لیے ہم نے اس کو بھگونا ہے اس طریقے سے تین سے چار منٹ تک ڈپ کرنے کے بعد اب میں نے ہلدی والے پانی سے دھنیا کو نکال لینا لیکن یہ نہیں کہ نکال کے دوبارہ میں نے دھونا ہے ہم نے اسی طرح اس کو ڈرائی کرنے کے لیے رکھنا یہاں پہ میں نے یہ لیا چھانی اور اب اس میں جو نام اس کو ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی میں نے پلیٹ رکھ دیا تھا کہ پانی اچھے سے نچڑ جائے تقریباً ایک گھنڈے کے لیے میں نے اس کو یہی چھوڑ دیا تھا سیم یہی پروسیجر کرنا ہے ہم نے پودینے کے ساتھ جو پرات کا میں نے چینج کر دیا ہے پانی نیا ڈال دی ہے ہلدی ہاف ٹی سپون ڈال دی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں پودینہ جو میں نے دھو کے رکھا ہوا تھا اچھے طریقے سے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے دو سے تین اچھے طریقے سے ڈپ کرنے کے بعد اس کو بھی میں ایک چھانی میں نکال دوں گے تاکہ ایکسس پانی جو وہ سارا نیچر جو نیچے پلیٹ رکھ دوں گے تاکہ ڈرائی ہو جائے ڈرائی تو نہیں ہوگا لیکن کافی حد تک پانی ہم نے نچوڑ لینا اس میں سے ٹھیک ہے جی نیکس میں نے دوبارہ پرات کا پانی چینج کیا اس میں ہاف ٹی سپون ہلدی ڈال دیا اور اس میں میں نے ڈالنے لگی ہوں سبز مرچیں اور اس کو بھی تین سے چار منٹر تک میں جو ہے بھگو کے رکھوں گی اس کی ہم نے سٹکس ریمووو نہیں کرنی اور ان کی صفائی ہم بعد میں کریں گے لیکن ہم نے نظر پڑی ہے کہ ایک دو اس میں مرچیں خراب تھی تو وہ میں نے نکال دی ہیں صفائی ہم بعد میں کریں گے اسی طرح ہم نے ڈپ کیا جب ہلدی میں تو ہم اس کو اب نکال دیں گے ہلدی میں نہیں ہلدی والے پانی میں تو ہم نے بھی اس کو نکال دیں گے اس کو اچھی سے چھان لینا تاکہ ایکسس پانی اس میں نکل جائے اور اس کے نیچے بھی پلیٹ رکھ دیں گے اور ہم اپنی پرات کو دھولیں گے اچھا ہلدی جو ہے وہ انٹی بیکٹریل ہوتی ہے چیز کو زیادہ دے تک فریش رکھتی ہے اس وجہ سے ہم ہلدی کا استعمال کر رہے ہیں تینوں چیزیں میں نے نچڑنے کے لیے رکھ دیں اچھے طریقے سے گھنٹے ڈیڑھ کے بعد میں نے کہا کیا کہ ڈائننگ ٹیبل پہ میں نے بچھا دی تھی اخباریں اور پھر میں نے ہر ایک پوشن پہ ہر ایک اخبار کا پوشن ہوتے دو پوشن ہوتے ہیں تو ایک ایک پوشن پہ میں نے ہر چیز کو جو ہے ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیا تھا کہ ایک سائٹ پہ ہری میٹ چھے ایک سائٹ پہ پودینہ اور ایک سائٹ پہ دھنی ان کو میں نے ڈرائی ہونے کے لیے رات کو رکھ دیا تھا اب جو باقی اس کے ساتھ پروسیجر کرنے وہ میں نیکسٹے کروں کیونکہ اس کو ڈرائی ہونے میں دو سے تین گھنٹے نہیں بلکہ پورا دن لگ جاتے اور ہم نے کوئی پنکھا وغیرہ نہیں چلایا میں نے نہ میں نے دھوپ میں اس کو میں نے بالکل نورمٹ ٹیمپریچر جو آج کل رہا ہے اسی پہ میں نے اس کو ڈرائی کیا ہے جی اب جو یہ کلپ ہے یہ نیکسٹے کا ہے اور اب یہاں پہ دھنیا اچھے سے خوشک ہو گیا ہے بلکل ڈرائی دیکھیں کیسے سوفٹ سوفٹ ہے اور بلکل فریش ہے بلکل بھی پیلا نہیں پڑا یہ کوئی بھی خراب نہیں ہوا اس طرح اچھا پودینے کی میں نے ساری ڈنڈیاں الگ کر دی ہیں اس کے پتے میں نے سارے الگ کر دی اور ان کی چھانٹی میں نے کر لیا جو بھی گندے لیوز تھے جو گندے پتے تھے وہ میں نے نکال دی ہیں جو کہ آپ نے لازمی کرنا ہے اور سٹکس میں نے ساری کر دی ہیں سائٹ پہ ان کو ہم کر دیں گے ڈسکارڈ یہاں پہ میں نے دو جار لی ہیں آپ کو ہی بھی جار لے لیں جار ایٹائٹ ہونا چاہیے تو اس میں ہم کریں گے سیف اچھا جو خراب لیوز تھے جو خراب پتے تھے ان کو ہم نکال دیں گے سائٹ پہ کر دیں گے کنٹینر کے سب سے نیچے میں نے بچھانی ہے اخبار آپ نے کوئی شاپر وارہ نہیں لینا اخبار لینی ہے یا ٹیشو لینا ہے تو یہاں پہ میں نے اخبار کا چھوٹا سا پیس لیا ہے اور اس کو نیچے بچھا دی اور اس کے اوپر میں سارے پودینے کے پتے جو میں نے ساف کر دی ہیں ان کو میں رکھ دوں گی اس طرح بہت زیادہ پریس کر کے نہیں ڈکنا بلکل ڈیلے ڈیلے سے ہونے چاہیے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت دبکے نہ رہیں اور خراب نہ ہوں اس کے اوپر بھی میں اخبار کا ایک کور کر دوں گی اور اس طرح ہم اپنے پودینے کو ہفتے سے ڈیڑھ ہفتے سے پندرہ دن تک آرام سے سیف کر سکتے ہیں تو پودینے والا کام ہو چکا ہے چلتے ہیں نیکسٹ ہم اب لیں گے دھنیے کو دھنیے کے جی میں نے ساری اچھی سی صفائی کر دی ہے جو گندے سٹکس تھی جو گندے پتے تھے گلے سڑے وہ سارے میں نے نکال کے سائٹ پہ کر دی ہیں یہ پروسیجر آپ نے بہت احتیاط سے کرنا ہے کہ کوئی بھی گندہ پتہ یہ گندے سٹک اس کے اندر نہ رہے اور اس کے دوبارہ سے سٹکس میں ریموف کروں گی سٹکس بھی ڈالوں گی لیکن یہ ہے کہ میں نے اوپر سے جو بڑی بڑی موٹی موٹی رنڈیاں تھی وہ ریموف کر دی ہیں اور اس کو اب میں باریک باریک کاٹ لوں گی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بغیر کاٹے رکھ دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے پروسیجر جو میں نے سارے پروسیجر بتایا ہے ویسے کر کے آپ اس طرح ثابت بھی رکھ سکتے ہیں لیکن جب کٹا ہوگا تو آپ کے لئے زیادہ ساری ہوگی اب میں نے پہلے کنٹینر میں جب پودینے والے کنٹینر میں نے نیوز پیپر رکھی تھی تو اب سیکنڈ کر دیر میں میں رکھ لوں گی ٹیشو پیپر آپ جو کچھن میں یوز ہوتے ہیں ٹاول پیپر وہ بھی یوز کر سکتے ہیں جب سب سے پہلے بیس میں میں نے لگا دیا ایک ٹیشو اور اس کے اوپر میں سارا جو میں نے دھنیا کاٹ کے رکھا ہوا تھا وہ ڈال دوں گے دیکھیں کتنا فریش اور کتنا فلفی اور کتنا نیٹ ہو گیا ہمارا دھنیا اور انشاءاللہ انشاءاللہ پندرہ دن آرام سے گزر جائیں گے اور اگر کٹ کے رکھیں گے تو زیادہ ایزی ہو جائے گا آپ کے لئے بس نکالیں اور ہنڈی میں ڈالیں دھنیا کو ہم نے بہت بھر بھر کی اور پریس کر کر کے نہیں ڈالنا بلکل کھلے ڈولے ہاتھوں سے اور سپیس کے ساتھ ڈالنا ہے تاکہ اچھے سے یہ سیف ہو جائے اب یہاں پہ ہمارا دھنیا والے پروسیجر بھی ہو چکا ہے ڈن آپ چلتے ہیں جی سبز مرچوں کے طرف سیم جی جو ہم نے پروسیجر پودینے اور دھنیا کے ساتھ کیا ہے ہری مرچوں کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا تقریبا اور ہم نے جو اس کے سارے گندی ہری مرچیں تھی وہ ہم نے نکال دینی یہ آپ نے ایک کام اچھے طریقے سے کرنا ہے اور ہم نے اس کی سٹکس ریموو نہیں کرنی اگر سٹک ریموو کر دی تو زیادہ دیر تک ہم ان کو سیف نہیں کر پائیں گے یہاں سے میں نے ساری جو ہنا گندی مرچیں نکال دین گلی سڑی والی ساری نکال دی ہیں میں نے یہاں پہ زپ لوگ بیگ لے لیا زپ لوگ بیگ اس پر اسے لیا ہے تاکہ اس کے اندر ہوا نہ چاہے اور زیادہ ٹائم یہ گزار سکیں یہ اب زپ لوگ بیگ میں میں ساری ہری مرچیں ڈال دوں گی اور اس کو اندر سے اچھے سے بند کر دوں گی کہ ہمارے زپ لوگ میں کوئی سپیس نہ رہے کوئی ہوا اندر نہ جائے الحمدللہ سبز مرچوں کا پروسیجر بھی ہو چکا ہے ڈن، دھنیا، پودینہ اور سبز مرچوں کو آپ اس طریقے سے پندرہ سے بیس دنوں تک آرام سے سیف کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے میں مجھے پورے دو دن لگیں بہت پہنے لگے اس ویڈیو پہ اگر یہ ویڈیو کوئی اچھے لگ رہے تو اس کو پلیس لائک کر دیں اور چینل پہ نہ آئے تو اس کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں اب بات کر لیتے ہیں جی کچھ پیٹ پوجا کی کیونکہ کھانے پینے کے بغیر تو ظاہر ہے انسان نہیں زندہ رہ سکتا اور آج ہسپنٹ جی لے کر آئے میرے لیے کچھ سپیشل مچھلی اور یہ میں نے مسالہ لگا کے پہلے سے رکھا ہوا ہے اور یہ کچھ اور مچھلی تھی یہ کچھ ڈیفرنٹ تھی اور جو میرے لے لے کر آئے وہ کچھ ڈیفرنٹ تھی لیکن جس طریقے سے میں مچھلی کو مسالہ لگاتی ہوں بشک وہ کوئی بھی مچھلی اور میرا پروسیجر سیم رہتا ہے دھولوں گی کیونکہ مچھلی پہ مسالہ لگا ہوتا ہے نمک لگا ہوتا ہے تو وہ سارا اچھے سے اترنا چاہیے اور میں جب بھی اپنے لئے کوئی چیز میرینٹ کرتی ہوں تو میں تھوڑی زیادہ کانٹیٹی میں کرتی ہوں تاکہ پندرہ سے بیس دن آرام سے گھزے جائیں اور میں ڈائٹ کیوں کر رہی ہوں اور میں نے کتنا ویٹ لاؤس کیا انشاءاللہ اس کے لئے ایک الگ سے ولوگ بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کرسپی اور سپائسی مچھلی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اچھے سے دھولیا ہے مچھلی کو اس کو ایکسس پانی نکال دیا ہے ٹو ٹیبل سپون لہسن ادرک کا پیش میں نے ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے تین چاہری مرچے بھی پیزی تھی لہسن ادرک کے ساتھ ہی اور اب اس میں میں ڈال دوں گی لیمون تین سے چار لیمون اچھے سے سکوز کر کے اس میں ڈال دیں گے مچھلی کے بال کو کرتے ہیں فلاس سائٹ پہ ایک سمپل بال میں نے لے لیا ہے اس میں میں تین سے چار چمٹ ڈالوں گی بیسن کی اچھا کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کہ مچھلی کے اوپر جو مسالہ ہوتا ہے وہ بہت تھک لیا اور کچھ لوگ بلکل بھی بیسن یوز نہیں کرتے آپ کے اپنی مرضی ہے کہ آپ نے بیسن ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا چار ٹیبل سپون میں نے بیسن لیا ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالے کا پاودر ہاف ٹی سپون سرک پرچ پاودر اور ہاف ٹی سپون میں نے ہلتی تھوڑی تیجھ ڈالی اچھے کلر کیلئے اب اس میں میں ڈال دوں گی ون ٹیبل سپون دڑا مرچ جو کہ سابت کٹی بھی مرچ ہوتی ہے ون ٹیبل سپون میں نے خوشک دھنیا لے لیا سابت کٹا ہوا بھونا ہوا اب اس کے بعد میں جو نارمل مارکیٹ میں مسالے ملتے مچھلی والے تین ٹیبل سپون بھر کے میں میں وہ ڈال دوں گی نمک بلکل بھی نہیں آئٹ کروں گی کیونکہ مچھلی کو وہ جب شاپ کی پر مسالے لگا کے دیتے ہیں تو اس میں کافی نمک ہوتا ہے تو نمک بلکل بھی نہیں میں ڈالوں گی اب آپ خود دیکھ لی جائے گا کہ آپ کی ہاں کیسی مچھلی ملتی ہے ایک سے دو چھوٹکی اس میں جوائن کی چلی جائے گی اب اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو میں بہت ہی اچھے سے مکس کر لوں گی اچھا بہت لیکوڈی نہیں ہونا چاہیے تھوڑا ہارڈ ہونا چاہیے کیونکہ مچھلی بھی پانی چھوڑتی ہے تو پھر مسالہ سارا مچھلی سے اتر جائے گا اب یہ سارا جو پیسٹ بنائی ہے مسالہ ڈال لے گے مچھلی پہ اور میں مچھلی کو اچھے سے مکس کر لوں گی ہر مچھلی کے ہر پارٹ میں مچھلی اچھے سے لگنا چاہیے میں ہاتھوں سے مکس کروں گی چمچ سے بلکل بھی اچھا سا مچھلی نہیں لگتا مچھلی مچھلی لگانے کے بعد میں نے ٹریلے لی ہے اب اس میں میں اپنے پوشنز بنا لوں گے کہ ایک وقت میں مجھے کتنی مچھلی چاہیے ہوتی ہے تقریباً تین پیسز مجھے کافی ہوتی ہیں ایک وقت میں اور میں زیادہ دہ رات کو کھا دی دن میں میں نہیں کھاتی ہوں تو یہاں پہ میں پوشنز بنا لوں گی اور مسالہ جتنے بھی باول میں لگے وہ سارا اچھے سے لگا دوں گے مچھلی پہ تاکہ کوئی مسالہ ہمارا ویج نہ ہو اس کے بعد اسی ٹریلے کو میں رکھ دوں گی فریزر میں جب مچھلی اچھے سے جم جائے گی تو میں اس کو شاپنگ بیک میں نکال دوں گی تاکہ جب بھی میں نکالوں تو یہ مچھلی آپس میں چپ کی ہوئی نہ ہو اس مچھلی کو میں نے پہلے مسالہ لگا کے رکھا ہوا تھا وہ ہی ہم فرائے کریں گے کیونکہ سب نے کھانی ہے تو سب کے لیے یہ والی آئی ہے وہ تو سپیشل میرے لیے آئی ہے یہ الگ بات ہے کہ یہ بھی میں کھاؤں گی اور اس کو میں کرنے لگی ہوں فرائے فرائنگ پین میں جو آئیل میں یوز کریں آپ یہ مات سمجھے کہ کوئی پتہ نہیں کتنا گندہ آئیل یوز کریں یہ کیا ہے تو یہ مچھلی کا ہی آئیل ہے اور کیونکہ میں ایک آئل جب یوز کرتی ہوں تو اس کو میں دوسرے ٹائم کے لیے بھی رکھ دیتی ہوں کیونکہ مچھلی کا ہی آئل ہوتا ہے میں نے مچھلی ہی فرائے کرنی ہوتی ہے یا پھر اس میں سیکنڈ ٹائم میں نئے آئیل دال دیتی ہوں لیکن سیکنڈ ٹائم میں استعمال کرنے کے بعد اس کو ڈسکارٹ کر دیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے ویڈیو فاورٹ پہ لگا دی تاکہ جلی سے جو نہ ہمیں مچھلی پکی بھی مل جائے لیکن گھرے بہت ہی مزے کی کرسپی اور بہت ہی ڈیلیشیس بنی تھی بس میں کیا کھوں آپ بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اور نمک بلکل بھی نہیں ڈالا تھا اور نمک کی بلکل ضرورت بھی نہیں تھی یہاں پہ تو یہاں پہ ہماری کرمہ گرم ہو چکے مچھلی رڈی اب ہم مچھلی کھائیں گے اور روٹی میں نے ڈال دی تھی لیکن روٹی کی ویڈیو میں نے نہیں بنائی تو یہ ہم بس کھانا وہ ایرا کھا لیا تو بس اچانک سے ہزبنٹ کا موڈ ہوا کہ چلو یار کچھ میٹھا بناتے ہیں اور سردی میں پتا ہے کہ آپ کو حلوہ بناو تو بڑا ہی مزہ آتا ہے تو ہزبنٹ کہتا ہے چلو میں تمہاری ہلپ کر رہا ہوتا ہوں تو دونوں ملکے بناتے ہیں سوجی کا حلوہ کھانا وغیرہ کھا کے برتن وغیرہ دھو کے پھر ہم آگے کیچن میں دوبارہ سوجی کا حلوہ بنانے کے لیے اور تین کپ میں نے یہاں پانی لیا ہے اور ایک کپ اس میں جائے گی چینی میں نے میڈیم آن کر دیا تاکہ ہم حلوے کے لیے بنا لیں یہاں پہ چاشنی دوسری سائیٹ میں نے سیٹ کر لیا اپنی کڑاہی اور اس میں ایک کپ سوجی میں نے لیا ہے اور اس کو میں اچھے سے چھان رہی ہوں اچھا آپ سوجی کو چھان لیا کریں بہتر ہوتا ہے اسے ریزلٹ بہت اچھا آتا ہے بہت کھلا کھلا ساپ کا حلوہ باتتا ہے اور جو پارٹیکلز ہوتے ہیں تو وہ بھی فالتو کہ اس میں سے نکل جاتے ہیں تو کبھی ہزمن ہاں چمت چلاتے کبھی میں چمت چلاتے کبھی وہ کہتے ہیں ایسے کرو کبھی میں کہتے ہوں نہیں ایسے کریں تو ہم دونوں کی ملی بھگت سے حلوہ بنا تھا لیکن بہت مزے کا بنا تھا کرائی کے نیچے میں نے فلیم بلکل لو پہ آن کر دیا ہے اور اس کو میں نے تین سے چار میرے تک سوجی کو بھوننا ہے کہ تھوڑا ہلکا سا کلر آج اور ہلکی ہلکی خوشبو آنا شروع ہو جائے ساتھ ہی میں نے دو چمچ بھر کے اس میں ڈال دیا ہے گھی اور ابھی میں نے دو ڈال ہے لیکن بعد میں میں ایک اور ڈال دوں گے اس میں کیونکہ مجھا گھی کم لگ رہا تھا آپ جائیں تو دیسی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ جائیں تو سمپل جو گھر میں آئل استعمال کرتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اچھا گھی ڈالنے کے بعد جب گھی اس میں پگل جائے گا تو ہم نے تین سے چار میرے تک مزید اس کو بھوننا ہے دوسرے زیادہ پر چاشنی ڈان ہوگی تو اس کا فلیم میں نے آف کر دیا ہے چاشنی کا مطلب ہوتا ہے کہ بس چینی اس میں گھلنی ہوتی ہے اور اب یہاں پہ سوجی کی خوشبو ہونا شروع ہو گئی تھی ہلکی سی براؤن ہونا شروع ہو گئی تھی تو میں نے اس میں جو چاشنی والا پانی تھا وہ اس سوجی میں ڈال دیا بلکل سلو سلو پانی ہے آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے کیونکہ ایک دم سے سوجی کی چھیٹے اڑتی ہیں چاشنی ڈالنے کے بعد اس کو ہم تین سے چار منٹ تک مزید پکائیں گے کہ سوجی جو اچھے سی مکس ہو جائے چینی میں اور بہت اچھے سی خوشبو یہاں پہ آنا شروع ہو گئی تھی یہاں پہ میں نے کشمش بھگو کے رکھی تھی وہ ڈال دی ہیں بادام میں نے کچھ کاٹ کے رکھی تھی وہ ڈال دی ہیں ڈرائی فورٹس آپ کے جتی مرضی جتی مرضی ڈالیں جتی مرضی ڈالیں تو چار سے پانچ منٹ جب پکایا تو اس کی کنسٹنسی آپ چیک کر لیں ایسی ہو گئی تھی تو بس ہم ایک منٹ اس کو مزید پکائیں گے تو ہمارا حلوہ جو ہے یہاں پہ بالکل ڈال ہو چکا ہے فلیم میں نے اس کا بند کر دی ہے اس کو میں نکال لوں گی اب ڈش میں اور اس کو کچھ گارنش کر دوں گی میں مزید ڈرائی فورٹس کے ساتھ تو بہت مزید کا بنا تھا یقین کریں اس ہی وہ ختم ہو گیا تھا بس جتا ہم نے اتنا بنایا ہی نہیں کہ بس بچے ہم نے بس جو بنایا تو وہ ہم نے سارا کھا لیا عارب نے بھی کھایا سارا ایک زوران نہیں کھاتے میں نے ہز بیڑھنے اور عارب نے کھایا تھا تو جی یہ تھا آج کا میرا vlog i hope کہ آپ کو یہ میرا long vlog اچھا لگا ہوگا یقین کریں بہت trim کرنی پڑی ویڈیو ڈیڑھ گھنٹے کی ویڈیو تھی جس کو میں 15-16 منٹ پہ لے کے آئی ہوں تو اچھی لگئے تو پلیس کو like کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو پلیس سسکرائب کر دیجئے گا اور ملتے ہیں جی آپ سے نیکس vlog میں مجھے دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ کیا رکھے گا اوکے جی take care اللہ حافظ ڈا با بائی